ہیلو اور اسلام علیکم کیا حال جال ہے جی الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں اور یہ والا دن ہمارا کچھ زیادہ اتنا ٹھیک ٹاک نہیں تھا کے لیے ان کے پاپا کو جن سے وہ ہسپیٹل جانا پڑا کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی کافی دنوں سے تھوڑی تھوڑی خراب تھی اور وہ اس کو اگنور کر رہے تھے اور وہ زیادہ بڑھتے بڑھتے زیادہ ہی خراب ہو گی نزلہ زکام سے جن سے وہ خانسی اور خانسی کے بعد وہ ویزنگ سٹارٹ ہو گی اور ایزما کا اٹیک ہو گیا ان کو تو بہت زیادہ ان کو پرابلم ہو رہی تھی سانس لینے میں سانس لینے میں تو نہیں خانسی بہت شدید آ رہی تھی اور ویزنگ بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی تھی تو وہ پھر ہسپیٹل چلے گئے اور ہسپیٹل میں دیکھیں جب وہ پہنچے ارجینٹ کیر میں تھا انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو ایڈمیٹ ہونا پڑے گا ایک دن کے لیے ہم آپ کو انڈروب زویشن رکھیں گے کیونکہ دوائی دینے سے پفر دینے سے ان کو ویزنگ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی تو چلیں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہمارا جن سے وہ ایمرجنسی کے ایکسپیرنس کیسا رہا ارجینٹ کیر میں ایکچلی یہ گئے تھے ارجینٹ کیر جو ہمارے کے پاس ہسپیٹل ہے اس میں جن سے وہ ایک ایمرجنسی کی طرح کا ہی سمجھ لیں ہم آپ ایمرجنسی کے طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہمارا سٹی کا جو ہسپیٹل ہے اس میں جگہ نہیں ہے تو آپ کو ہم لوگ ایڈمیٹ کرنے کے لیے دوسرے سٹی میں بھیجیں گے ایٹو بی کو میں آپ اس ہسپیٹل میں چلے جائیں انہوں نے خود ہی ایمرجنسی کے لیے ایمرجنسی نے ایمرجنس ارانج کی اور وہ پھر ایمرجنس میں لے کے چلے گے اور ہم لوگ پیچھے پیچھے اور یہ جی ہم لوگ دوسرے ہسپیٹل پہنچ گئے تھے جو ایٹو بی کو جنرل ہسپیٹل ہے ٹونٹی فائیو تھرٹی منٹس کی ڈرائیو پہ تھا یہ ارجن کیر سے جو بی مموریر ہسپیٹل ہے اور وہاں پہ جو انہوں سے ہیں وہ جو ایمرجنس لے کے گئے تھے وہ ویٹ کر رہے تھے جب میں پہنچی انہوں نے جو انہوں سے یہ دیکھیں لے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب تک انہیں بیڈنی مل گیا اندر اور وہ وہاں تک رہے بہت اچھے دونوں بڑے ہی نائس تھے سائن کر کے جب مل گیا تو وہاں پہ ٹرانسپیر کر کے پھر وہ لوگ چلے گئے اچھا وہ میڈا اچھا منٹر کر رہے تھے ہر تھوڑے دے کے بعد آکے بلڈ پریشئر اور ایویٹنگ اور وائٹل سچنگ کرتے تھے اور دھیان رکھ رہے تھے اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر نے آکے چیک کیا پھر انہوں نے کہا جی دوسرا جو ہے میڈیسن کا ڈاکٹر اس کو ریفر کیا ہے تو وہ آئیں گی اور وہ آکے آپ کو چیک کریں گی تب تک آپ ویٹ کریں اور اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جونسہ وہ آپ کی بیزنگ کنٹرول ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے تو اچھا جونسہ ہے وہ اکارڈنگ ٹو جیسے اس کسی کی سیچویشن ہوتی ہے پہلے بھی میں نے جونسہ وہ بتایا تھا کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ ایسے ہی وہ ڈیل کرتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ امرجنسی نہیں ہے تو بہت زیادہ نہ پینک ہوتے ہیں نہ دوسروں کو ہونے دیتے ہیں اور ایزی ایزی ارام رام سے وہ کام کرتے ہیں جس کی ویسے کافی دیر لگ جاتی ہے ہوسپیٹل میں امرجنسیز میں تو لوگ بہت کمپلین کرتے ہیں کہ کینیڈا میں اگر آپ ہوسپیٹل چلے جائیں تو امرجنسی میں آپ کا سارا سارا دن گزر جاتا ہے لیکن اللہ کے شکر ہے جو پیل میموریل ہمارے گھر کے پاس ہے اس میں جو ارجینٹ کے رہے ہیں وہاں پہ جلدی باری آ جاتی ہے اور جلدی جن سے وہ آپ کو اٹینڈ کر لیتے ہیں پی جی میں نے تھوڑا سا اندر سے ہوسپیٹل ہم لوگ گئے تھے ایچولی کہاں پہ ٹیمورٹن چیک کرنے کے لیے اس نے میرا روزہ نہیں تھا میں فاسٹ نہیں کر رہی تھی تو سارا دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تو ان کے پاپا مسل سمجھے کہتے گو گو ان تو کچھ کھا لو تو میں نے تھوڑا سا جن سے وہ اندر سے ہوسپیٹل دکھایا کہ دیکھیں ماشاءلہ سے کتنا صاف صدر ایسے لگتا ہے جیسے کسی مال میں آگئے ہیں اتنا نیڈ این کلین اور یہاں سے تو نا اس کے یونیورسٹی کی وائبز نظر آ رہی تھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی یونیورسٹی میں پھر رہے ہیں اور یہ کیفے تھا یہ بند تھا ایڈون نو کیوں بند تھا یہ اور یہ دیکھیں مائیکروویو رکھے میں ہیں لوگ جہاں پہ جو کام کرنے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ میں نے دیکھا آ رہے تھے اپنا کھانا لے کے اندر سے یہاں پہ مائیکروویو میں رکھے گرم کرتے تھے اور یہاں سامنے بیٹھ کے کھا لیتے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا جی دوبارہ سے جو ان سے وہ ڈاکٹر جو ان سے تھے وہ آئے اور آ کے جو تھی وہ فیرم میں ڈاکٹر تھی اچھی تھی اور انہوں نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو ایڈمیٹ کرنے کی صحت نہیں ہے آپ جو ان سے یہ میڈیسن لیں اور انشاءاللہ جو ان سے وہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ہیں انہوں نے ایک ہفتے کے بعد کا ٹائم دے دیا ہے آ کے چیک کرنے ان کے اپنے کلینک میں جا کے چیک کروائیں گے اور یہ دیکھیں جو انہوں نے میڈیسن ہمیں دیں وہ ہمیں ساتھ دے دیں یہ جو پاپر لینے والا ہے نا یہ ایٹی ڈالرز کا صرف یہی ملتا ہے ایویٹنگ جو انہوں نے اس وقت ان کے پاپا کو دی یوز کرنے کے لیے وہ انہوں نے کہا کہ اور جو پرسکرائب میڈیسن لکھتی تھی ہمیں جو ان سے وہ بائے کرنے تھی لیکن ایمرجنسی میں جو ملتی ہیں وہ آپ کو فری آف کاسٹ ہوتی ہیں ان کی آپ کو پیسے پیہ نہیں کرنے ہوتے وہ آپ کو مل جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ان سے اللہ کا بہت بہت شکر ہے رات نہیں رہنا پڑا کیونکہ جو ان سے وہ ہم لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے ایک تو دور ہے بچے گھر میں اکیلے ہیں کیا کریں گے کیسے رہیں گے لیکن جو ان سے وہ اللہ کا شکر ہے جو ان سے اسٹیبل ہو گیا اور ان کی ویزنگ تھوڑی سی نارمل ہوئی تو انہوں نے گھر بھیج دیا اللہ کا شکر ہے وہ کافی بہتر ہیں آپ بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا نظر لگی اتنی جگہ جاگا جاگے ماشاء اللہ سے ملاد کر رہے تھے تو جب آپ بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ